ایلو فرینز اسلام علیکم ویلیم بیک نکوی ڈوشٹر دوستو آج کے ہمارے ویڈیو پرائیویٹ میڈیکل اینڈ تنٹر کالجز میں ایڈمیشنز کے حوالے سے ہے تمام پرائیویٹ میڈیکل اینڈ تنٹر کالجز میں اپلائے کرنے سے پہلے آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹک نہیں دیکھیں گے تو آپ لوگ بہت بڑا اپنا نقصان کر سکتے ہیں اور یہ انفرمیشن آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا آپ لوگ بڑے سے بڑے چینل کو اور چھوٹے سے چھوٹے چینل کو سرچ کر کے دیکھ لیں یہ انفرمیشن الحمدللہ میرے صفح آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا اور ایتھنٹک انفرمیشن ہم فضول بات نہیں کرتے تو آج ہم باز یہ کریں گے کہ اپلائے کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کونسا میڈیکل کالجز پی ایم ڈی سے کے ساتھ ایفلیٹڈ ہے نے ایڈمیشن لیا تھے پچھلے سال تو میں نے ان سٹوڈنٹس کو کہا تھا کہ آپ اس میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن لائیں یہ پی ایم ڈی سے کے ساتھ ایفلیٹڈ نہیں ہے بات کالجز جو وہ کالجز تھا اس کی طرف سے کہنا تھا کہ ہم ایفلیشن کروا لیں گے یہ وہ تو سٹوڈنٹس نے اس کالجز میں ایڈمیشن لے لیا بات ان کی ایڈمیشن زائی ہو گیا پھر سے ان کی زائیہ ہر چیز جو ہے وہ زائی ہو گیا اس لیے اس سے آپ کو یہ بھی پتا چال سکتا ہے کہ کسی میڈیکل کالجز میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں آپ گروہنٹ کے بھی پتا کرا سکتے ہیں میڈیکل کالجز یعنی کی ایم ڈی ایڈی بی ایس کے بھی آپ پتا کرا سکتے ہیں کالجز کونسے ہیں کالجز کونسے ہیں سیڈس کتنی کتنی ہیں اس کے علاوہ اور جو سٹوڈنٹس بہت ایم پورٹن انفرمیشن جو سٹوڈنٹ باہر جانا چاہتے ہیں اس طرح کے سٹوڈنٹ جو بھی ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ کیسے پتہ کرا سکتے ہیں کہ یہ جو کالج ہے اس کے جو گیجویٹس ہیں وہ باہر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ ڈسکشن ہے پاکستان کے حالات ہر کسی کو پتہ ہے کہ سٹوڈنٹس موسٹلی جو ہے وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ انفرمیشن یہ انفرمیشن میں اس سال دینے لگا ہوں پہلے یہ انفرمیشن میں نہیں دی اسے امیلی اور یوکی امیلی کے حوالے سے میں نے پہلے بات کبھی نہیں کی آج کرنے والا ہوں تو یہ دونوں چیزیں اور ان دونوں کے جو لنکس ہیں آپ لوگ لائیف سے چیک کریں گے کیسے کیسے چیک کریں گے ان دونوں کے لنکس میں اپنے گروپس میں شیئر کرتوں گا آپ لوگ وہاں سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چیزیں چیک کر سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ سر جو آپ کا گروپ ہے اس میں آپ مجھے ہمیں گائیڈ کریں گے ہم آپ سے کوئیسن بھی کر سکتے ہیں تو بھی میں آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کروں گا تمام چیزیں اس میں سینڈ کروں گا اسی جانا کے لینکس جو بھی انفرمیشن پرائیویٹ کی ہوگی ان کے فی اسٹرکچر ان کی میرے لسٹیں اور ہر حوالے سے انفرمیشن اور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرا نمبر اس میں آئیڈ ہوگا آپ ٹیک مجھے میسج کریں گے کہ سر یہ مسئلہ آ رہا ہے اب ہم کیا کریں یہ کالیج کیسا ہے اس میں ہم کیا کریں گے اب مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے پریفرنس لسٹ مجھے چاہیے جو بھی آپ کہیں گے آپ کو موقع پر آپ دے دیں گے آپ ٹیک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے میسج مجھے میسج کر سکتے ہیں تو پرسنلی آپ لوگوں کو میں گائیڈ کروں گا اس کے 500 چیزیں ہیں انسٹا پر جائیں حسننزانکوی.512 میرا انسٹا ہے کمنٹ باکس میں لنک کے فالو کریں اور کہیں کہ سر آپ کا گروپ جوائن کرنا چاہتی ہیں 500 میں تو آپ کو میں جو ہے میچٹ بتا دوں گا آپ ایک ہی تفہہ پے کریں گے ہر مند آپ نے 500 پر نہیں کرنا ٹیک ہے تو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس جو ہے ایک لنک ہے پی ایم ڈی سی کی طرف سے جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ سیکنس فائز بھی دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے آپ ٹو پہ کلک کریں گے تھری پہ اس طرح نیکس کلک کرتے جائیں گے تمام کالجز اس میں آتے جائیں گے جیسے کہ ازاد جمہو کشمیر کے کالج ہے مہی دون اسلامی کالج ہے جس میں ہنڈرڈ سیٹس ہیں اور یہ پی ایم ڈی سی کے ساتھ آئیفلیٹیٹ ہے کیونکہ اس کا نام اس کے لسٹ میں آ رہا ہے آپ کے سامنے ٹیک ہے تو بٹ آپ یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں میں یہاں لکھتا ہوں اختر اختر ٹیک ہے میں نے اختر سید میڈیگل کالج میں نے اختر لکھا ہے تو اس میں دونوں اختر جو بھی اختر کے نام سے ہیں وہ آگے پنجاب کے اندر ہے یہ بھی پتا چل گیا اختر سید میڈیگل انٹینٹل کالج لاہور میں ہے اختر سید میڈیگل انٹینٹل کالج راول پنڈی میں ہے اس میں 150 سیڈز ہیں اس میں کتنی سیڈز ہیں 100 سیڈز ہیں تو آپ کو کیا پتا چلا ایک تو آپ کو اس کا پروینس کا پتا چل گیا سیٹی کا اس میں سیڈز کتنی ہیں اور آپ اسی طرح بیڈیس کا بھی پتا کر رہا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا جاؤں گروس میں کیسے وہ اس کا پتا کر رہا سکتے ہیں ٹیک ہے اب اگر ہم دیکھ لیں بھاولپور میڈیگل کالج آپ کے سامنے دیکھ لیتے ہیں بھاول دیکھیں میں نے بھاول لکھا اگر اس میں بھاولپور میڈیگل کالج لسٹ میں ہوتا تو اس کا نام ادھر آ جاتا تو یہ اس میں 100 سیڈز ہیں بھاولپور سٹی میں ہے پنجاب میں ہے یہ انفرمیشن دیکھا ایسی انفرمیشن آپ کو کوئی دے سکتا ہے اگر کوئی دے دے تو بھائی میں چینل بھی چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے تو یہ چیز اسی طرح آپ لوگ باقی بھی ازاد جمو کشمیر سندھ کسی بھی میڈیگل کالج اس سے نام لکھے جیسا کہ میں جانبہ لکھ رہتا ہوں جو ہے کراچی انسٹیوٹ ہے کراچی اب یہ میں نے کراچی لکھ کر کراچی کے لئے جتنے بھی میڈیگل کالجیں ایک تو ان کے نام آگیا اب سوڈنٹس کو نہیں پتا کراچی میں کون کون سے میڈیگل کالجیں تو آپ یہاں سرچ کر کر یہ کراچی لکھے تمام کالجیز کے نام آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں کون کون سے جناہ میڈیلو کاللج ہے ان میں سیڈ سے کیسی اتھنڈے کو کتنی مزیدار یہ انفرمیشن ہے ٹھیک ہے تو بھائی اس کا مقصد اونلی یہی ہے کہ آپ لوگ کو صحیح سے گائیڈ کرنا میرے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو بس سمپلی یہ ہے کہ جو میں اس کرتا ہوں اس کے تھوڑے سے چارجز ہیں اگر آپ گروپ میں آئیں گے تو آپ صحیح سے اس سے بھی اچھے سے ہم گائیڈ کریں گے اب ہم بات کریں گے کہ آپ لوگ جو ہے جو جو اس ایمیلی یوک ایمیلی کرنا چاہتے ہیں باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ فیلان کاللج کی گیڈیویٹس جا سکتے ہیں یا فیلان کی نہیں جا سکتے تو یہ چیز ضروری ہے اگر جو سٹوڑنس لازمی باہر جانا چاہتے ہیں کہ بھی ہم نے باہر جانا ہے یا ان کے پیرنٹس بغیرہ باہر رہتے ہیں تو انہوں نے باہر جانا ہے تو وہ اس چیز کو دیکھ لییں اس کاللج کا نام آپ اس لنک میں آ کے ڈالیں اور چیک کریں کیا اس کا نام اس میں ہے اگر اس کا نام اس کی لسٹ میں ہے تو ڈügenز آپ باہر جانا سکتے ہیں باقی بھی آپ سارے انفرمیشن یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ساری انفرمیشن میں س�חנו اب ہم ہم یہاں سے کسی ایک کاللج کو سرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے پرittان آپ نے سب سے پہلے سلاگرف یہ ایک Bulمک جنس تک چیک کر سکتے ہیں ہم پاکستان سے ہیں تو ہم پاکستان کا سب سے نیچے دیکھ لیتے ہیں یہاں پاکستان یہاں پاکستان دن آپ نے اس میڈیکل سکول کا نام لکھنا ہے میں ادھر لکھ لیتا ہوں جو ہے اختر سعید میڈیکل میڈیکل ڈینٹل یہ بڑا احتیاس سے لکھنا ہوتا ہے آپ کو لگ رہے کہ یہ عام چیز ہے اگر آپ لکھیں کہ آپ اس کو صحیح سے نہیں کر سکتے اگر آپ خود سرچ کریں تو آپ کبھی بھی اس کا نام آپ کو یہ نظر نہیں آئے کیونکہ میں نے یہ چیز چیک کیا میں نے اس کو تین چار مرتبہ چیک کر کے ہر حوالے سے کر کے اس کو کیا پھر جا کے یہ آپ آ رہا ہے اچھا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں لاہور اور پھر ہم جارے کرتے ہیں سرچ یہ دیکھیں سرچ کیا میں نے تو یہ اس کا نام ریکارڈ فاؤنڈ ون میں آگیا ہے اکثر سید میڈیکل اینڈنٹل کالج یہ لاہور والا اس کے ساتھ ایفلیٹی ہے جو لسٹ آف میڈیکل جو سکول ہیں فلاں 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 یہ اس کی ایفلیشن پورا آپ پڑھ لیں گے اس کو تو اس کی ایفلیشن اس کے ساتھ ہے جو اکثر سید کے سٹوڈنٹس ہیں واقعہ وہ کر رہی ہیں ہمارے سٹوڈنٹس اس کی طرح پاس پی کر چکے ہیں جان بھی چکے ہیں اسی طرح آپ باقی میڈیل کالج کو ہو نہیں سکتا کیونکہ ہر کالج کے لیے اس پہلے آپ سرچ کرنی پڑتے ہیں اس کا نام دیکھنا پڑتا ہے پھر اس کو سرچ کرنا ہوتا ہے اسی طرح آپ مجھ سے آہر چیک کر سکتے ہیں کون سرچ پڑتے ہیں یا کونسا نہیں ہے تو اگر آپ لوگ مجھ سے پوچھیں گے میرے گروپ میں آج رہیں گے تو میں آپ کو لنک پہیئے پہلی بات شیئر کر دوں گا اور خود بھی میں آپ لوگوں کو سرچ کر کے جو ہے پتا دوں گا جو جو مجھ سے پوچھیں گے اب جنی کے اسٹر پہ شروع ہو جائیں سر وہ پتا دیں یہ وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ میں ہر سٹوڈنٹ کا لائک بہت زیادہ سٹوڈنٹ مجھے میسج کرتے ہیں تو میں نے پڑھنا بھی ہوتا ہے میں جو ہی آتا ہوں میں ویڈیوز بنانا جی پہ میں پاڑی نہیں سکتا میرے ہر روز پیپر ہو رہی ہیں کیونکہ فیم میں ہمارے انویل اگزائم ہیں وارڈ چال رہے ہیں ہمارے بھی تو یہ اس لئے کافی مشکل ہو جائتا ہے تو اونلی وہی سٹوڈنٹ پہ کونٹیک کریں جو ہمارا گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو میں میتھڈ پہ دوں گا 500 میں آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں اور آپ ڈریکٹ مجھ سے کونٹیک کریں گے اس کے بعد ہی جب آپ کی ایڈمیشن ہو جائے گا بھی دیکھیں اس کے بعد بھی آپ لوگ مجھ سے کوئیشن کر سکتے ہیں بھائی کیا آپ اس وقت جائے گا فری ہوگا نا یہ کی دفعہ جب آپ میرے گروپ میں آ جائیں گا آپ کو نمبر مل جائے گا پھر آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے بھائی جو ہے پی دی ایف سینڈ کر دیں ایم بی بی ایس کی بک سینڈ کر دیں مجھے کیسے پڑھنا ہے مجھے گائیڈنس رہا ہے کیونکہ یہ ایم بی بی ایس کوئی عام چیز نہیں گیا آپ گھر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو ساری گائیڈنس وہ بھی آپ مجھ سے پھر بات میں لے سکتے ہیں صرف ایک ہی 500 میں ٹھیک ہے تو دوستو لازمی مجھے سپورٹ کریں اپریشیئٹ کریں میرے وارک کو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنے گروپ سے پیارا میں شیئر کریں